اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو آئی شینل میں ہوں جنت راہیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا لپ بام شیئر کروں گی جو اس ونٹر میں نہ سب آپ کے لپس کو سوفٹ بنائے گا بلکہ آپ کے ڈاک لپس کو لائٹ کرنے میں اور پنگ بنانے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا ونٹر میں ہماری سکن کافی زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے خاص طور پر لپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو یہ ڈرائی نس اتی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لپس جو ہے پھٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور لپس میں سے بلڈ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ پین فل ہوتا ہے تو اس لپ بام کو اگر آپ ریگولر یوز کرتے ہو تو آپ کے لپس بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوں گے اور لپس سوفٹ ہوں گے اور بی بی پنگ ہو جائیں گے تو چلیں لپ بام بنانے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن لپ بام بنانے کے لیے آپ کچھ سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک خالی کنٹینر میں نے ایک چھوٹی سی پلاسٹیک کی ڈبی یہاں پہ لی ہے آپ بھی اس طرح کے سے کوئی بھی ڈبی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ہنی میں اس میں ایک ٹیبل سپون شہد کا ایڈ کروں گی شہد جو ہے وہ ہماری لپس کو بہت ہی اچھے سے موسٹرائز کرتا ہے اس لپس کو سوتھنگ افیکٹ دے گا اور اس کے ساتھ سا لپس کے کلر کو لائٹ کرنے میں بھی شہد جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے تو اس لپ بام میں شہد جو ہے وہ آپ کے لپس کو لائٹ کرے گا اور موسٹرائز کرے گا نیکس جو میں اس میں ایڈ کروں گی وہ ہے آلمینٹ آئل سویٹ آلمینٹ آئل آپ نے ون ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے آلمینٹ آئل سکین کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ آئل ہے یہ آپ کی سکین کو سمودھ سوفٹ بناتا ہے انٹی ایجنگ کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے اس لپ بام میں جو یہ آلمینٹ آئل ہے آپ کے لپس کو بہت ہی اچھے سے موسٹرائز کرے گا نیکس جو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ویٹامین ای آئل آپ نے ون ٹی سپون ویٹامین ای آئل کا ایڈ کرنا ہے ویٹامین ای آئل نہیں ہے تو اب ایویان کے کیپسول ایڈ کر سکتے ہیں نیکس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں روز آئل میں یہاں پہ ون ٹی سپون روز آئل کا ایڈ کر رہی ہوں روز آئل جو ہے آپ کو کسی بھی آن لائن ویب سائٹ سے یا پنسار کی شاپ سے مل جائے گا اس لپ بام میں ایک تو یہ بہت ہی اچھی فریکننس دے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کے ڈرائی لپس کو جائے سمودھ بنایا گا موسٹرائز کرے گا اور اگر آپ کے لپس جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں کٹے پھٹے ہیں تو ان کو ریپیر کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایلویرہ جیل میں اس میں تقریباً ون سے ٹو ٹیبل سپون ایلویرہ جیل ایڈ کروں گی تاکہ اس لپ بام کی ایک اچھی سی بیس بن جائے ایلویرہ جیل آپ کے لپس کی سب پرابلمز کو دور کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے لپس کے ڈرائنس کو ریموف کرے گی لپس میں جو بھی انفلمیشن ہوئی ہے اس کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرے گی نیکسٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آلیو آئل میں یہاں پہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل یوز کر رہی ہوں یہاں میں ون ٹی سپون ہی آلیو آئل کا ایڈ کروں گی آلیو آئل ہماری سکن کے لئے بہت ہی اچھا آئل ہے اس میں انٹی آکسیڈن پروپٹیز ہوتی ہیں یہ بھی ہماری لپس کو بہت ہی اچھے سے موسٹرائز کرے گا اور لپس کو سمود بنائے گا اور لپس کے کلر کو بھی لائٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا اس میں میں اب تھوڑی سی اور جو ہے وہ آلیو آئل جیل آئٹ کروں گی آپ نے اس میں اتنی آلیو آئل جیل آئٹ کرنی ہے تاکہ اس کا ایک اچھا سا بیس بن جائے ایک صحیح کریمی فارم میں جو ہے یہ لپ بام آ جائے تو اس کو میں تھوڑی سی اور آلیو آئل جیل آئٹ کر کے مکس کر رہی ہوں اب میں اس میں تھوڑا سا کلر دینے کے لئے لپ ٹینٹ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ لپ ٹینٹ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ریڈ کلر کا فوڈ کلر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں ریڈ کلر کا فوڈ کلر ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں بیٹ روڈ جیوز چوکندر کا جیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹینٹ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کافی اچھا ہے کیونکہ ٹینٹ بھی جو ہے وہ لپس کو اچھے سے مسرائز کر دیتا ہے تو یہ ہما زبردست سا جو ہے وہ لپ بام ریڈی ہو چکا ہے جس کو آپ دس سے پندرہ دن کے لئے ایزلی سٹور کر سکتے ہیں فریج میں اور دس سے پندرہ دن کے بعد آپ کو نیا لپ بام بنانا ہوگا اس لپ بام کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے بہت ہی سمپل ہے آپ نے اپنے لپس کو اچھے سے ساف کر کے اس کے بعد اس لپ بام کو اپلائے کر لینا ہے یہ آپ کے لپس پر بہت ہی خوبصورت وہ پنکش سا کلر بھی چھوڑے گا یہ ایک بہت ہی زبتس لپ بام ہے جو آپ کے لپس کو موسٹرائز کرنے کے ساتھ آپ کے ڈرائی لپس کو سمودھ بنائے گا اور اس کے ساتھ آپ کے لپس کو پنک بھی کرے گا تو یہ بہت ہی اچھا ہے آپ اس کو ریگلر یوز کریں آپ کو اس کا بہت اچھا ریزل ملے گا پانچ دن کے یوز سے ہی آپ کو اس کا ریزل نظر آنا شروع ہو جائے گا اور فرنس اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے ریٹ کر کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا بلکل نہ بھولیں آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر انسٹرگرام پر بھی میں ویڈیوز اور پیچرز اپلوڈ کرتی ہوں سکرین پہ آپ کو میرا انسٹرگرام کو پروفائل نیم شو ہو رہا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو بھی تب تک کے لئے اللہ حافظ